اور کسی بھی مقصد میں کامیابی کے حصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتائے ہوئے چار حصولوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے پہلے نمبر پہ احریس سلام آئی انفعو کا ایسے کام کو مقصد بنائیں جو آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے اور اورعال انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے ایسا مقصد ہرگز نہ بنایا جائے کہ جنون میں شوق میں چاہت میں عارضو میں تمنا میں وہ مقصد بنا تو لیا جائے لیکن وہ مقصد در حقیقت ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اس مقصد میں کامیابی کے حصول کے لیے اللہ سے پھر مدد بھی طلب کرنی ہے یہ نہیں سمجھ لینا کہ کام میرے لیے اچھا ہے مقصد میرے لیے مفید ہے تو مجھے بس محنت کرنی ہے اور آگے نکلنا ہے دوڑنا ہے باگ دوڑ کرنی ہے تو مجھے کامیابی مل جائے گی نہیں ناظرینِ کرام اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کیونکہ اللہ کی دعا کے بغیر انسان دنیا میں نہ مکمل ہے اللہ کی رحمت انسان کو ہر معاملے میں چاہیے ہوتی ہے تیسے نمبر پہ اللہ سے رحمت کی دعا اللہ سے کامیابی کی دعا مانگنے کے بعد اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ در کے نہیں بیٹھنا محنت کرنی ہے جی تو جھوڑ کرنی ہے کہ اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھ جائیں گے تو اللہ بھی ہمیں کامیابی نہیں عطا فرمائے گا اللہ بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ تم نکلو تم ہاتھ پہ ہاتھ در کے نہیں بیٹھو میں تم میں کامیابی عطا فرماؤں گا اور چوتھے نمبر پہ اگر کہیں مقصد میں کامیابی نہ ہو تو وَالَهَ تَقُلْ لَوْ فَالْتُ قَدَا لَقَا نَقَدَا وَقَدَا میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا حالات کا گلا معاشرے کا گلا اپنی ذات کا گلا کونفیڈنس کو لوز کرنا خود اعتمادی کو خدم کر بیٹھنا مایوسی اور کم تری کو اپنے اوپر لاغو کر لینا تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے